سرمور جلا میں بیتے دن بیر بھردر سنگھ کی بڑا چوک میں ہوئی ریلی پوری طرح سے فلاب رہی ہے کاموریس نیتا چھوٹے سے بڑا چوک میں بھی بھیڑ جھوٹانے میں آس مرت رہے جس کو چھپانے کے لیے کاموریس کے ورشت نیتا ایم پور مکہ مطری بیر بھردر سنگھ نے پردیش کے مکہ مطری جیران تھاکور سمیت جلا بیلاسپور کے پرشاشنی قدیقاریوں پر اناپ چناپ بیان باجی کی ہے جو انہیں ان کی ورشتتہ کے سطر کو دیکھتے ہوئی شووار نہیں دیتی ہے یہ ٹپنی جلا سرمور بھاجپا عدیق شبی نے گپتہ نگہے بیتے دنوں بیر بھردر سنگھ کا بڑا چوک میں ہوئی ریلی پوری طرح فلاب سابت ہوئی تھی کاموریس نیتا چھوٹے سے بڑا چوک میں بھی بھیڑ جھوٹانے میں آس مرت تھے جس کو چھپانے کے لیے کاموریس کے ورشتتہ کے ورشتتہ پورو مکہ منطری ویر بھردر سنگھ نے پردیش کے مکہ منطری جیرام تھاکور سمیت جلا سرمور کے پرشاشنی قدیقاریوں پر اناپ چناپ بیان باجی کی جو ان کی ورشتتہ کے سطر کو دیکھتے ہوئے شوبہ نہیں دیتی ہے یہ ٹپنی جلا بھاجپا کے عدیق شبی نے گپتہ نے کی انہوں نے کہا کہ جلا پرشاشن کے قدیقاری جنتہ کی سیوہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے خلاف ویر بھدر سنگھ نے جو شبد پریوک کیے تھے وہ صحیح نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کاموریس اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایسی اناپ چناپ بیان باجی کر رہی ہے جس کے لیے انہیں معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ویر بھدر سنگھ پر بڑتی عمر کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے انہیں کب کہاں کیا بولنا ہے اس بارے میں انہیں یاد نہیں رہتا وہ پرچار کے دوران اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں بیتے دن ریلی میں بھیڑ ناج اٹھا پانے کی ناکامی چھپانے کے لیے اس طرح کی بیان باجی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے چوگان میدان ریلی کے لیے بقائدہ قانون و نیموں کے تحت پرمیشن لی تھی جس کے لیے سبھی آپچار اکتائیں پوری کر لی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ریلی کے انومتی جلہ دھیج سے نہیں بلکہ الڈیم سے لینی ہوتی ہے لیکن ویر بھدر سنگھ شاید یہ بھول گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس نے بھی چوگان میدان میں بھیڑ جھٹانے کا ساس نہیں دکھایا اور نہ ہی کبھی ریلی کے لیے اسے بک کروایا ہے اگر ویر بھدر سنگھ کو چوگان میں ریلی سے اتنی ہی دکت تھی تو پہلے کانگریس کی ریلی کے لیے نیم انصار چوگان بک کروا لیتے لیکن ایسا کوئی آویدن ان کی طرف سے نہیں ہوا تھا جس پرکار سے کل پورم میں رہے مکھے منتری بھیر بھدر سنگھ جی کی ریلیاں جلہ سرمور میں تھی وہ ایک دم فلوف شوہ ان کا رہا اور انہوں نے جو عاروپ لگایا ہے کہ جلہ پرشاسن نے جو امیر شاہ جی کے لیے چوگان کا میدان دیا ہے کہ کل امیر شاہ جی کیوں ہاں ریلی ہے وہ اتنا گھورا کر بیان دیا ہے کہ امیر شاہ جی سے اتنا گھورا گیا ہے کہ ان کو اپنی ریلی چوگان میں بڑا چوگ میں کرنی پڑی اگر انہوں نے چوگان کے اندر ریلی کرنی تھی تو ان کو اپلائی کرنا چاہی تھا پرشاسن کے پاس اپلائی کرتے اس کے بعد پرشاسن دیکھتا کہ انہوں نے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے انہوں نے اپلائی کہیں کیا نہیں اور اناب چناب بیان باجیاؤ کر کے چلے گئے اس سے ساپ کہنا کہیں لگ رہا ہے کہ کانگریز جو ہے وہی تری ڈری ہوئی ہے اور ہمارچل پردیش کے اندر اس پرکار سے انہوں نے کہا کہ کمجور سرکار درپوک سرکار درپوک پرشاسن اس سے ان کی ایک مانسکتہ ساپ جھلک رہی ہے کہ کس پرکار سے ان کے اندر ایک ہار کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اور آنے والے سمیں میں ہمارچل پردیش کی چاروں کے چاروں سٹے اس پرکار سے کانگریز کے نیتا پوری طرح سے حتاشہ میں ہیں اور جھوٹی بیان بازیوں کر رہے ہیں موسیقی موسیقی